فو ہائے گائج دفجب شیک بیک اگن ویڈ این آدھر ٹوٹوریل آف آڈینو پروگرامنگ فریج اور آج کی فیڈیو پر ہم دیکھیں گے کیسے آپ ایل فیڈی ڈیسپلی کو یوز کر فکتے ہیں اپنے آڈینو بورڈ کے ساتھ میں فو بیسکلی میرے پاس ہے یہاں پر ٹونٹی کراف پور ایل فیڈی ڈیسپلی آپ سیم پروسیجر کے ساتھ یوز کر فکتے ہیں سکسٹین کراف ٹو ایل فیڈی ڈیسپلی کا اب یہاں پر ہم یوز کریں گے آئی اسکوائر سی کمیونکیشن کا جس میں ہم کیول فور پن کے ساتھ میں اپنی ایل فیڈی ڈیسپلی کے ساتھ میں کام کر سکتے ہیں اب یہاں پر یوز ہوگا آئی اسکوائر سی موڈل جس میں سکسٹین پن ہوتے ہیں اور یہ سکسٹین پن کے موڈل آپ کے ڈیسپلی کے ساتھ میں اٹائش ہو جاتا ہے fcl pin اور fda pin آپ کی connect ہو جاتے ہیں آپ کے arduino unoboard کے fcl and fda pin پر اب arduino unoboard پر آپ کے already fcl fda pins ہوتے ہیں فرکت diagram دیکھ رہا ہوگا کہ کہاں پر آپ کا fcl and fda pins ہوتا ہے and second is that کہ a4 pin جو ہوتا ہے وہ آپ کا fcl pin ہوتا ہے and a5 pin جو ہوتا ہے وہ آپ کا fda pin ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ attach کر سکتے ہیں اور arduino board پر الگ سے pin ہوتے ہیں fda اور fcl آپ direct وہاں پر بھی attach کر سکتے ہیں and now اگر ہم بات کریں کہ display کی تو یہاں پر 20 cross 4 LCD display پر 20 columns and 4 rows ہوتے ہیں each row can contain up to 20 characters تو مطلب کی ہر row پر آپ 20 characters لکھ سکتے ہیں because جو ہماری اس میں columns ہیں وہ 20 columns ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے یہاں پر آپ کو کچھ library کی ضرورت ہوگی تو library آپ کو description پر مل جائیں گی یا پھر آپ کو commit box پر مل جائیں گی اور code بھی آپ کو وہیں پر مل جائے گا اب یہاں پر wire.h library اور اس کے بعد liquid crystal i2c library کا میں نے یہاں پر use کیا ہوا ہے and now یہاں پر ہم نے liquid crystal i2c function کا use کیا ہوا ہے جس میں lfd call کروایا اور یہاں پر ہم نے address define کیا ہے کہ ہمارا i2c address کیا ہے zero cross twenty seven اب یہ address different کے فاتھ میں different ہوتا ہے اگر آپ multiple lfd display use کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو different address کے فاتھ میں بھی کام کرنا ہوگا جو address ہے وہ کیسے identify کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی ہم بات کریں گے but ابھی یہاں پر by default آپ جب use کریں گے zero cross twenty seven ہوگا but آپ multiple display جب use کر رہے ہوں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ modules کے پیچھے کچھ pins ہوتے ہیں ان pins کو آپ اپنے folder کریں گے تو وہ address change ہو جائے گا اب اس address کو کیسے read کرنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے بھی اس کے بعد یہاں پر ہم کو دو function call کروانے ہوتے ہیں lfd.init and lfd.backlight for that جو backlight ہے وہ ہماری on ہو جائے and now wide look کے اندر یہاں پر ہم lfd.fit کر اب یہاں پر ہم rows and columns دیتے ہیں تو 0,0 ہم نے کیا ہوا ہے اور lfd.print hello world اب اگر میں اس کو upload کرتا ہوں code کو تو you can see کہ ہماری جو lfd ہے وہاں پر hello world print ہو کر کے آئے گا first row پر print ہو کر کے آئے گا اور first column پر print ہوگا اور جو بھی column کی range left تک ہوگی hello world کی وہاں تک print ہو جائے گا اور اس میں کچھ columns بچیں گے تو وہ وہاں پر بھی آپ آنگے کچھ نہ کچھ print کروا فکتے ہیں اب یہاں پر ہمارا code upload ہو رہا ہے and now you can see کہ ہمارا uploading کا profit done ہو چکا ہے and now آپ اس پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ lfd پر ہمارے hello world print ہو کر کے آ رہا ہے and now آپ کو اور بھی print کروانا ہے آپ lfd.fit curve اور اس کے بعد آپ zero column سے اور یہاں پر row آپ define کر سکتے ہیں one اور اس کے بعد lfd.print یہاں پر آپ کر سکتے ہیں second column آپ یہاں پر کر سکتے ہیں second row اور اس کے بعد آپ اس کو upload کر سکتے ہیں تو upload کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر second line پر آ جائے گا second row تو compilation کا profit ہمارا چل رہا ہے فجو ہمارا uploading کا profit تھا وہ done ہو چکا ہے and now you can see کہ یہاں پر hello world and a second row print ہو کر کے آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ different values print کروا فکتے ہیں اپنے lfd display پر and now we can talk about how you can find out of the address of the lcd display اگر آپ multiple displays use کر رہے ہیں تو تو یہاں پر میرے پاس ہے display address finder کا code تو یہاں پر بھی wire.h library use ہوتی ہے اور یہ code آپ کو description پر مل جائے گا and now یہاں پر اگر میں اس کو upload کرتا ہوں so you can see کہ address وہاں پر print ہو کر کے آئے گا اب i2c based کوئی بھی device آپ کی جو بھی ہے جو scl and ft یہ pin سے connected ہے اس کا address آپ یہاں پر find out کر سکتے ہیں نہ کی کے ول lcd display کا کوئی بھی device جو آپ کے fiel under vd pin سے attach ہے اس کو آپ یہاں پر find out کر سکتے ہیں and یہاں پر اگر ہم serial monitor پر جائیں گے you can see i2c device scanner scanning and now i2c found at address 0x27 so یہ 0x27 address address ہے वो आप i2c address है जो कि हम यहाँ पर डाला हुआ है अब based on this आप के पास कोई भी i2c device connect है आप Arduino board के साथ में उस का address आप नहीं पता है तो आप इस code को upload load करेंगे और आप के पास उसका address आ जाएगा तो यह आपको code मिल जाएगा description box या फिर comment box पर मैं इसको pin कर दूँगा फो अगर इसी तरीके tutorial आप लोगों को अच्छे लगते है अच्छे